اسلام علیکم دوستو نوال کی سیکنڈ لاسٹ قسط پیشے خدمت ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکریب ہی کیا ان سے ریکویسٹ ہے حملی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکریب رہیں بیل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں مہربانی کر کے مسکرائیں کیونکہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کی حفظت کرنے والا ہے کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کو سنتا ہے کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے دیمی دل کو چوتی آواز کے جادو نے ہر شخص کو اپنے تلسا میں جکڑ رکھا تھا سپرین کے اس پر موجود لوگ اس کے خاموش ہونے پر بے چین ہوئے ہر شخص یہ چاہتے تھا کہ دیمی پرسکن آواز میٹھے الفاظ کی حلاوہ سے ان کے زخمی دلوں پر مرم رکھتی رہے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے وہ سپرین کے اس پر موجود سیکھنوں لوگوں کے نگاہوں کا مرکز تھی اس نے نکاپ درست کرتے ہوئے ہونٹوں کو جنبش دیا سلام علیکم سلام کے جواب میں کئی لوگوں کی میلے جلی آوازیں ابریں نفس امارہ اور نفس مطمئنہ یہ کیسے فروق پاتے ہیں اس کے دھیمی آواز گلی سب دم ساتھے اس سے سننے لگے یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اکل اور انسان زمین جسمانی خواہشات کے تابع ہوتا ہے ایسے مرحلے میں نفس امارہ گناہ کی طرح میل کرتے ہوئے ہر اکل ہر اکلی اور اخلاقی حد کو فلانگ جاتا ہے انسان سوچتا ہے کہ یہ میرا نفس ہے جو مجھے برائی پر اکساتا ہے یہاں یہ گھور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو ہر ناجہد خواہش کی تکمیل پر اکساتا ہے اب نفس مطمئنہ اس کے بار اکس ہے وہ چند سیکنڈ کے لیے رکی ہم دونوں کی مثال ایسے لے سکتے ہیں جیسے ایک پنجرے میں سیاہ کتہ جبکہ دوسری پنجرے میں سفید کتہ ہے اگر آپ سیاہ کتہ کو روز گھزارے تو وہ جو بھی طلب کرے اسے اس کی خواہش سے بھی پہلے آتا کر دیں جبکہ سفید کتہ کو آپ مہینوں کے لیے بھوک کر رکھے تو کون فلے فولے گا کون زیادہ طاقتور ہوگا سیاہ کتہ صحیح سیاہ کتہ اور یہ سیاہ کتہ نفس امارہ ہے اس کتے کی گھزار کیا ہے وہ سامین سے تریافت کرنے لگے جوابانا بہری خاموشی چھا گئے وہاں ہر کوئی اپنے زمین کی عدلت میں شہر مندہ بیٹھا تھا اس کی عزا ہے گانے جھوٹ حرام کارے والدہ کی عزت میں کمی کرنا دھوکہ دینا اساحت عزا کی عزت نہ کرنا پورن کی لطھ لگنا ڈریکس گانے کی موافع جو آج اگر ہماری تقریب بات پر نہ سجائے جائے تو ہمیں پینڈو اور پتہ نے کیا کیا کہا جاتا ہے خصوصا پورن گرافیج نے نوجوہ نسل کو تباہ کر کے رکھ دی اب اگر ہم اس سیاہ کتے یعنی نفس امارا کو بھوکا رکھیں اور اس فید کتے کو کھانا دے تو وہ طاقتوار ہوگا مضبوط ہوگا اور اس فید کتے کی گزار کیا ہے نفس مطمئنہ کی گزار کیا ہے نماز قرآن تحجیب خیرات صدقہ اللہ کا صرف اللہ کی بات ماننا اگر آپ اسے مضبوط نہیں کریں گے تو اس شاہ کتا نشم نواب باتا آپ کو اپنا گلام بنا لگا وہ جو چاہے گا آپ کرتے چلے جائیں گے اس نفس مطمئنہ کو اس کی گزار فرام کریں آپ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ برائی میں بہت آگے نکر گئے گروہوں میں لتھڑے ہوئے آپ ان کے لئے واقس کی کوئی رہا نہیں وہ اللہ سے مایو سوچتے ہیں استقفال یہ محسوس شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے آپ اللہ طرف ایک قدم بڑھا کر تو دیکھ وہ آپ کو تھام لے گا آپ کے تمام گروہوں کے باوجود آپ کو دھتکار نہیں ملے گی بے شک اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے سننے والی ہر آنخ آشبار تھی لوگوں کی دبری دبری سسکیاں خاموشی کا سینہ چیر رہی تھی اب ایک اہم مسئلہ کی طرف آتے ہیں پورن گرافک خوشتر نوجوان نسل اس بری عارض میں مبتلا ہے جو کوئی اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ پھر اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے از تک فار اس کے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اتنے نقصانوں کے لئے آپ سنجلگی سے گھور کرتے وہ آپ اس آلہ سے چھٹکارہ پانے کے کام مازکم کوشش ضرور کریں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتا تھے ان کو چاہیے کہ اللہ سے ہدایت طلب کریں بے شک ہدایت اس کو ہی ملتی جس کے دل میں بدل جائے اللہ اس سے نہیں بدلہ کرتا آپ انماز کو باقائدگی سے پڑھیں اور تنہا لمحات گزارنے سے گریز کریں اس کے لئے آپ کو سر سے اللہ کا ذکر کریں یقین کریں وہ آپ کو اس سب سے نکال دے گا یہاں آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے اللہ حمد جی اور اب سب کو ہدایت دے اور اس ہدایت پر کیمرہ کے اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے خودہ حافظ باریک نرم آواز میں وہ انہیں خودہ حافظ کہتی لائپ ٹاپ کے سکرین نیچے کار گئیں زمین پر بچھے کالین پر بیٹھی دو گھلٹے تک لیکچر دینے کے بعد اس کی کمر اکڑ گئی تھی اس نے آہستہ سے نکاب اتار کر دوپر ٹاٹھ ہلا کر کے لے لیا سیدھتی اس کی نظر قدرے کونے میں زمین پر دو دھنوں بیٹے شاہ ویر اور رحم پر گئی جن جانے کاب سے وہاں بیٹے تھے اسے خوشگوہ اور حیرت نے آن گھرا تھا کیسے کالے تھے آپ یہ سب ویرکی ہونٹوں میں جنبی شوئی انا نے نرمی سے اسے حوالیہ نظروں سے دیکھا اپنے ہر انداز سے آپ سامنے والے کو اپنا گروہ ویردہ بنا لیتیم رحم جو تب سے خاموش بیٹھا تھا نا سمجھ سے انہیں دیکھتا اناک کی طرف بڑا سفید کٹن کی شلوار کے میز میں سر پر سفیدی ٹوپی ڈالے وہ لپا کر اس کی گود میں بیٹھ گیا وہ بختیار ہوتی اس کا سر چون گئی میرا بچہ ماما اللہ جی ہم سے پار کرتے ہیں نا اسے پوری لیکٹر میں بس یہی بات سمنا جائے گا ہاں ہاں بہت زیادہ وہ درمی سے اس کے ماتے پر بکھرے بال سموار کر گویا ہوئی کتنا زیادہ اتنا وہ اپنے ہاتھوں کو پورا کھولتا محسنے سے پوچھنے لگا اس سے بھی زیادہ میری جان وہ اس کا گال زور سے چمتی سے اٹھا کر کھڑی ہوگی اس کے دیکھے ہر دیکھی ویر بھی اٹھ کھڑا ہوا وہ اس کے پاس کی اوڑرہ ہم کو اس کے حوالے کرتے ہیں نظر بچا کر گال پر بوسا دے گئی کسی کو بہت شکایا تھی مجھ سے کہ میں بہت ظلم کرتی ہوں اس پر اس سے سمجھنے کا موقع دیئے بغیر وہ کہتی کمرے سے جا چکی تھی ویر اپنے گال پر ہاتھ رکھے ساکن کھڑا تھا اس سے یقین نہیں آ رہتا اس پر جو ابھی سرزد ہوا تھا اچانک اس کے ہونٹ مسکرہ ہٹ میں ڈلے اس کے مطلب وہ سرشاری چمتابو رحم کو لیے اس کے پیچھے کمرے سے نکل گیا السلام علیکم وہ مسکرہ کر سلام کرتی ان کے سامنے سر جھکا گئی واری کے مسلام یاسمین اسے ٹٹرولتی نظروں سے دیکھ کر سامنے بٹھے عدیل شاہ سے مخاطب ہوئی ماشاءاللہ سے اب گھر سنبھالنے والے عورت بھی آ گئی پانے تو نہیں پوچھو گئے اناکدل شرمندی سے ڈوب مارنے کو جا وہ دیسے کچن میں چلی گئی عدیل شاہ نے الجن سے ان کی طرف دیکھا ان کا یہ انداد بلکل نہیں آتا یاسمین نے بغیر زیر کی موبائل کا کیمرہ کھولا اور اس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا کہ سامنے کا سارا منگر صاف نظر آنے لگا عدیل برا نام منگر لیکن تمہیں یہی لڑکی میں تھی آپ نے بہو بنانے کے لیے وہ اکرد برے لیجے میں گویا ہوئی جوس اور دیگر لباز مات ان کے سامنے رکھتی اناکے ہاتھ کان پر تو ان سے اس کا چلا سرکھ ہو گیا ان کی آواز سنکر ویر بھی لانج میں آ گیا اس کے ماتے پر بل پڑے اس کے گھسے میں ہونے کی چگلی کھا رہتے کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا آپ پہلے بار اس سے مل رہی ہیں پھر کیسے ایسا کہہ سکتی ہیں وہ ماتے پر بل ڈار کا بولیں دیکھو دیل میں تمہارا بھلا ہی سوچنی ہوں تم اس سے رشتہ تیہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ مجھے تو بتا دیتے ہیں ایسے چالو لڑکی ہے یہ وہرے بیٹے کو بھی فانس لیا جیسے اس سے پہلے جانے کیتنے کو بس ایک لفظ آر نہیں میں برداشت نہیں کروں گا ویر درشتی سے انگلے اٹھا کر بولا اپنی کردار کوشی پر وہ موپر ہاتھ رکھتے رونے لگی ارے تم کیا مجھے چکڑوا ہوگے سچ سننہیں جارہ تم سے آخوب جانتی ہوں میں ایسی لڑکیں گو ایسی بگرت اور بے جاہ بے حیاء لڑکی ہے یہ میں تمہیں ثبوت بھی دکھا سکتی ہوں بس چک پڑھنا میں آپ کے بڑے ہونے کا لہاز بھی بھول جاؤں گا وہ ان کے طرف بڑھتا دھاڑا عدیل شاہ نے فرون لپا کر اسے پیچھے اٹھایا میری بیوی کی بارے میں بکواس کر رہی ہیں اب جو نامر مجھے پردہ کرتی ہے جو راہ چلتے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے میری بہیا بیوی کو بے حیاء کہہ رہی ہیں اب وہ ان کے موپر دھاڑا تہشی اس کی آنکھیں سرکھو گئی تھی ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجے وہ غضب ناک نظر سے انہیں دیکھ رہا تھا یاسمین آپ نے اتنے توہین اور ویر کے تیور دیکھ رہا اندر ہیں اندر ڈارگم نکل جائیں یہاں سے اس سے پہلے کہ میں کچھ کار ڈالوں اس کے بارے میں دینے والے انداز پر وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کا کیمرہ باندھ کرتی پرس ہاتھ میں پکڑ کر اٹھ کھڑی انہیں یہاں سے جانے میں ہی آپ یہ سمجھیں ستہ ناس ہو منعوس ماری کا نہ ہی کام ہوا نہ ہی کام ہوا اور رہے سے عزت بھی گئے انہیں کلس کر سوچا ایک منٹ وہ وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ شاہ ویر کی آواز پر ٹھہر گئے وہ انہیں کیمرہ باندھ کرتے دیکھ چکا تھا اجلت میں سرزد ہوئی گلتی ان کے سر پڑچ کی تھی یہ کیوں آنک کیا تھا ریکارڈ کرتی آپ سب اس نے ان کے طرف بڑھتے ان کے ہاتھ سے موبائل چھپٹنے کے انداز میں پکڑا وہ حق بقا اپنے کھالی ہاتھوں کو دیکھتی رہ گئی یعنی گلتی کھلت سامنے ہی وہ ویڈیو آگئی بھلا پاسوارڈ ہی لگا رہتی موہے موبائل کو وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی بتائیں کس کے کہنے پر آپ نے یہ حساب کیا ہے جواب دیں وہ اپنے اشتہار پر قابو پاتے ہوئے بولا کیا کہہ رہے ہو اس کے پچھنے پر ان کا حل کا سوک گیا آپ کو ایسے میری بات سمجھ نہیں آگئی میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں اس کی دھمکی پر انہوں نے عدیلی شاہ کی طرف دیکھا عدیلی منع کرو اسے موجھ پر الزام لگا رہا ہے لیکن وہ مو فور گیا لیکن وہ مو فیر گیا رکو میں بتاتی ہوں ویر جبڑے بھنچے ان کی طرف متوجہ وہ کس کے کہنے پر کیا ہے میر میرال کے کہنے پر وہ اپنی جان بچانے کو اس کا نام زبان پر لے میرال رانا میر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اس یہ انداز نہیں تھا کہ وہ اتنی گریو حرکت کرے گی اس کو تمہیں نہیں چھوڑ گا وہ آندھی دفان بنا سرکھ آنکھوں سے موبائل کانسل گا تب باہر نیکل گیا میری میٹنگ ایرنگ کرو میرال رانا کے ساتھ اس کے جاتی عدیل شاہ انہا کے پاس آگ کھڑے ہوئے پس میرا بیٹا ہمیں تم پر پورا یقین ہے دل چھوٹا نہ کرو اور آپا وہ ان کی طرح مڑے آپ سے مجھے ایسے گریو حرکت کی امید نہیں تھی وہ اپنے بیجتی پر تیلے ملاتی ہوئی بڑھ بڑھا کر گھر کی دیلیز عبور کر گئی وابا ویر انہا اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوئی بہت کچھ سے نہیں گئے ہیں کوچھ نہیں ہوتا وہ سمائیدار ہے تم پریشان نہ ہو دیکھو رہا ہم جاگ نہ گیا ہو خوام کا اتنا تماشا کر کے چلے گئی وہ بڑھ بڑھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے انہا نے کمپٹی مسئل تھے اپنے کمرے کا روح کیا سر میں بیجی ہیں ابھی تھوڑی دیر ویٹ اس کی زبزہ سکوری پر سیکٹری کھکیا گیا اپنا موں بند کرو اور دوسر طرف کا راستہ نہ پو درشت کی سے اسے کہتا وہ بغیر نہ کی اس کے پریشان آفیس میں داخل ہوا سامنے کا منظر اسے اس عورت سے مزید متنفر کر گیا وہ کھڑی اور ٹیبل پر جھوک کر کچھ لکھ رہی تھی اس کا گیرہ گلہ اس کی زیند کو چھپانے کے لیے نا کافی تم سلیولیس بلیک گلیٹری شرٹ اور ٹائٹ بلیک جینز پینے وہ اس کی سمت دیکھتی ایک اداعہ سے مسکرا کر سیدھی ہوگی جو ہی وہ سیدھی کھڑی اس کی اریان کمر نمائی ہوئی سرخ لپٹسٹے رنگے ہونٹوں پر سیٹی کی دھن بجاتی وہ ایک اداعہ سے چلتی اس تک آئے اس کے اوپر سے ہاتھ گزار کر دروازہ لاکھ کر گئے ہی نہیں اسے کھوڑ سے دور دھکیلنا ارے ڈارلنگ اتنے گھسے میں کیوں اس کے الفاظ موں میں ہی رہ گئے وہ خطرناک تیوروں سے اس کی گردان کو اپنے ہاتھ تیش گنجے میں لکھتا دیوار سے لگا مجھ سے میری بیوی سے دور رو اس نے ایک ایک لفظ سے با کر ادا کیا وہ اپنے گردان پر موجود ہے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پر سے مسکلا دی مار دو نا مجھے ان مضبوط بہوں کے حسار میں مرنا بھی قبول ہے میرال کو اٹھا کٹھا کر بولتی وہ اس کا دماغ گھما گی اس نے پوری خواسی اسے زمین پر جھٹکا وہ توازن کھوتی زمین پر گری اہ یو سٹوپیڈ مین بٹ اٹس اوکے وہ ہاتھ جڑ کر اٹھ کھڑی ہو ای لیویور ایٹیچیوڈ مائی اینگری مین وہ اس کے بیعت قریب ہوتی اس کی گردن پر اپنے تشینہ ہونٹ راکے پر ٹاک شاہوین اسے پیچھے دیکھلتے زوردار تمانچا اس کے موہ پر دے مارا وہ موہ پر ہاتھ رکے ساکت کھڑی رہ گی تم جیسے لڑکی اوپر میں تھوکنا بھی پساند نہیں کرتا ایسی ہزار لڑکی راستوں میں گری پڑی میل جاتی ہیں تمہیں کیا لگتا تھا کہ میرے سامنے میری بیوی کی کردار خوشی کروا کر تم مجھے اس سے متنفر کر دو گی بہت بڑی بھولتی تمہاری میرا رانا وہ دیکھی مسکرات سے اسے دیکھتے ہوئے بولا پوری دنیا بھی اگٹھی ہو کر اس کے خلاب بولے تا بھی میں اپنے بیوی پر برنسہ کروں گا اتنی شدہ سے محبت کرتا ہوں نا اسے میرا لکدل کرچی کرچی ہوا ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکتا ہوا اپنے جوتی کو نوپ پر رکھتا ہوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں کڑے نفرت میں ڈوبی آواز میں کہتا وہ وہاں سے واقع کر گیا اس کا سکتہ تاپ ٹوٹا جب وہ زوردار آواز سے دروازہ بند کرتا جا چکا تھا نہیں وہ پوری کواہ سے چیختی میز پر رکھے کاغذات اور دیگر چیزوں وہ ہاتھ مر کر نیچے گردتی جنہوں نے کیفیت میں مبتلا ہوگی چنکہ کی آواز سے ڈیکروشن پیس زمین بوس ہوگی نہیں ایسا ایسا نہیں ہو سکتا وہ زمین پر بیٹھتی گھٹنوں میں سر دیتی زارو پتار رونے لگی ایک حال آنے پر اس نے تیس سر اٹھایا موبائل پکڑ کر ایک نمبر پر کال کرتی وہ فون کان سے لگا گی دوسرے طرف سے کال سیو کر لگے بابا وہ بلکنے لگی میرے آل ہار گئی آج بابا ہار گئی میرے آل میں میں آپ سے سوری ہے آئیم سوری بابا میرے پاس اور کوئی آپشہ نہیں ہے میرے دم گھٹ رائے میں رک 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 بولتی وہ دوسری جانب موجود شخص کے وجود میں خوف کی سرد لہر داوڑ آگئی سپیکر سے مصر سے آواز اوبار رہت لیکن وہ کال کار گئی اس نے دندلی آنکھوں سے زمین پر چکنا چور ہوئے ڈیکوریشن پیس کو دیکھ رہا ہاتھ بلا کر اس نے شیشے کے ایک ٹکڑے کو پکڑ لیا کافی دیر تک اسے تھام میں ہاتھ میں تھامیں بیٹھئی اور پھر اس نے وہ ٹکڑا اپنی کلائی پر زور سے فیر دیا گاڑا سرکھ مادہ کلائی سے نکل کر زمین پر گرنے لگا وہ نیوہ آنکھوں سے زمین پر اکٹے ہوتے سرکھ فون کو دیکھنے لگی نکاہت بڑھ گئے اور بیل آخر وہ ایک طرف کو لڑھا گئے رات کے تارکی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیچ پیتی آسمان کو دھندری روشنی بخشتا چاند موسم کے تیور دیکھتا بادنوں کی اٹھ میں چھوٹ گیا زوردار بجلی چمکی اور ساتھی طوفانی بارش برسنے لگی اچانک سب گروہ میں تارکی چھاگی ایسے موقع پر بجلی ہمیشہ دھگا دے گئی تھی آنکھ کھلنے پر بھی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھایا رہا تو وہ آنکھوں کو دونوں ہاتھ سو سے ملتی اٹھ بیٹی اندھیرے میں اسے عجیب خوہ محسوس ہو ہان اسے پکھرتی وہ روز لینے کے قریب تھی اس کے آواز پر فوراں فلش لائٹ آنوئی میں یہی ہوں ادھر کھڑکی کے پاس آواز کے تاکو میں اس نے دکھا تو وہ سوفے پر نیم براز لائب ٹاپ گوز مرکے اسی کو دیکھ رہا تھا وہ اپنے نائٹ سون کو ٹھیک کرتی جلدی سے بیٹھ سے نیچے اتری اور دوڑ کر اس کی گوز سے لائب ٹاپ اٹھاتی پورے حق سے بیٹھتی اس کے سینے پر سار رکھتی آنکھیں موند گئی اس کا رخ چہان کی جانب تھا اتراف سے دونوں پاؤں نیچے زمین کو چھو رہتے وہ اس کے بازوں کو پکڑ کر اپنے گردن کے گرد رکھتا اس کے گرد اپنے بازوں کا مضبوط حصار بانتا اسے خود میں بھینچ گیا وہ موندی آنکھوں سے اسے دیکھتی کس مسا کر سیدھی ہو بیٹی ہان اس کے گل پر ہاتھ رکھتی وہ اسے پکار گئی ہم وہ پوری کوہ سے اسے دیکھنے لگا یہ کھڑکی کھول دیں اس کی فرمیش پر جی حضوری کرتا اسے تھام میں ہی ذرا کا ذرا اٹھتا ایک ہاتھ سے کھڑکی کھول گیا تھنڈی ہوا کے تیز جیوں کے اندر داخل ہوتے دونوں کو ایک خوش نما احساس میں مبتلا کر گیا برستی بارش کی چاند بودھیں دونوں کو چہرے پر پڑی نرم گرم چہرے پر بارش کی تھنڈی بودھیں پڑنے پر وہ آنکھیں باندھ کر گئیں وہ اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے پر چمکتے موٹیوں کو لبوں سے چونن لگا اسے موڑ میں آتے دیکھ کر وہ پارٹ سے آنکھیں کھولتی اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ گئیں جہاں نے مسکاتی نظر سے اسے دیکھتے اپنا لبوں پر رکھے اس کے ہاتھ کو چون لیا آپ کو پتہ ہے میں بہت درگی تھی اندھیرے میں وہ اس کا دھیان بڑ بٹکانے کو بولی تمہیں جب بھی کب بھی ڈار لگیا تم اسی طرح میری گوز میں آ جائے کرنا وہ کمار بڑھے لہج میں بولتا اس کے گالوں پر گلال بخیر دیا وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی پھر نظر چکا ہوئی وہ اس کی نیوی گہری آنکھوں میں خود کو ڈوبتا محسوس کرنے لگا تیری صورت سے ہے عالم میں باہروں کو سبات تری آنکھوں کی سوا دنیا میں رکھا کے آئے وہ اس کے کان کی لوگ کو چونکر سرگوشی کرتا اس کی جان ہلکان کر گیا جانے کتنی دیر وہ اس کے سہار میں پڑی اس کی دھڑکنیں شمار کرتی رہی اچانک اس کے دل میں بارش میں بھیگنے کا شعب پیدا ہوا ہاں آن بارش میں چلیں وہ ایکسیٹیڈ ہو کر بولی بلکل نہیں بیمار ہو جاؤ گی وہ فوراں انکار کر گیا وہ نراض نظر سے اسے دیکھتی اس کی گھوز سے اتر گئی آپ بلکل پیار نہیں کرتی مجھ سے وہ بیٹھ پر ٹانگل لٹکا کر بیٹھیں شکوا کر گئی یہ اچھی بلائک ملے گئے بڑ گڑا کر وہ اس کی طرح بڑا اچھا چلو لیکن بس تھوڑی دیر کے لیے وہ خوشی سے اٹھتی اس سے لپٹ گئی جلدی چلیں ہلکی ہو جائے گی بارش اس کا ہاتھ پکڑ کر کھین تھی وہ تیز سے چھت کی سیڑیاں چڑھنے لگی وہ اس کا بچگانہ انداز پر مسکرا کا نفی میں سر ہلا گیا اللہ کتنی تیز بارش ہے وہ خوشی سے جھومنے لگی چند سیکنڈ میں وہ بارش میں پوٹرا بھیگ چکی تھی تفانی بارش میں تھنڈی ہوا کے تھپیڑے دونوں کے وجود سے ٹکراتے سنسنی خیز لہر دوڑا آگئے تیز ہوا کے جہون کا آیا تو وہ کامتی جان سے لے پٹ گئی وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا اسے جھٹکے سے اوپر اٹھا آگئے کیا کہتی تم این کے لفاظ ہالک میں ہی رہ گئے وہ پوری شدہ سے اس کے بیگے ہنٹوں کو اپنے ہنٹوں کی گرفت میں لے گیا سانس اکھڑتا محسوس کر کے وہ اس کے سنے پر ہاتھ مارنے لگ لی کہ آج اس کا اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں تھا وہ اسی اپنے بازوں میں بڑھتا زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتا اس کے لگوں کا جان پیتے مدھوش ہونے لگا اس کا وجود ڈھیلا پڑتا محسوس کر کے وہ پیچھے ہٹتا اس کے چرے پر بکھرے ہیا کے رنگ دیکھنے لگا I hate you بکھری سانسوں کے درمیان بولتی اس کے سنے پر مکے برسانے لگی وہ خموشی سے اسے تکتا یا قدم اسے سیڈ پر کرتے اٹھا اور نیچے جاننے کے ارادے سے سیڈیوں کی طرف قدم بڑھانے لگا وہ بخلا کر یہاں ان کی توجہ کا مرکز بنا گلے بالوں کے لٹ کو ہاتھ سے چھٹے وہ خموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا You hate me اس کی سنجدگی سے پوچھنے پر وہ بے اختیار اس کے قریب ہوتی اس کے گال پر ہاتھ رکھتی دعایا ہوئی No, I don't hate you I love you so much وہ اپنے پیر اس کے پیروں پر رکھ کر ایڈیاں اوپر اٹھاتی اس کے چیرے کو جا بجا چومنے لگی محبت ہوگی ہے آپ سے آپ کے بغیر جنی کا تصور بھی میرے لئے محال ہے اس کے کان میں سرگوشی کرتی اس کی گردن میں مو چھپا گی این کے اقرار محبت پر وہ سرشاری سے اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر نیچے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا ممہ کیا ہوا ہے آپ کو رحم اسے اداس دیکھ کر خود بھی اداس سا اس کے مقابل بیٹھ گیا کچھ نہیں ہوا میری چان ممہ بلکل ٹھیک ہے وہ نامحسوس انداز میں آنکھیں کونے پر ٹھہرا آنسو انگلے کی نوک سے صاف کرتے مسکرا کر گویا ہوئی نو آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ سہیڈ ہیں مجھے پتہ ہے میں کوئی چھوٹا بیبی تھوڑی ہوں وہ بے اختیار خفا ہوا ارے میری جان آپ ابھی بھی چھوٹوشا بیبی ہو وہ اس کے بعد سے محسوس ہوئی رحم نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آپ نے بال ٹھیکیا نو ممہ میں بڑا ہو گیا وہ سنجیدگی سے بولا اس کی باتوں پر اناک آنسی ہوئی چیرے کے تاثرات کو نرمر رکھتے وہ اس کے دیکھنے لگی جو اڑا ہی سال کا ہوچ گا تھا وہ اپنی مر کے بچوں سے زیادہ سامائج دار تھا اور چیز پر بہت کور کرتا تھا ہم رحم تو اب بڑا ہو گیا ہے اب سکول بھی جایا کرے گا ہے نا وہ مسکر دبا کر گوہ ہوئی اس کے چیرے کے سنجیدگی پال میں اڑا چوئی آہ نہیں ممہ میں بہت اچھے بچوں اور اچھے بچے سکول نہیں جاتے وہ تفکر سے کہتا نفی میں سر ہلا گیا وہ اس کی عجیب منطق پر حیران ہوئی اچھا ایسی بات ہے تمہارے یہ خیالہ تمہارے بابا کو بتاتی وہ اسے اشارات سے مسکراتے دیکھ کر آنکھیں سکیڑ گئیں بھائی کون سے کھیال آتے ہمارے شیر کے جو ہمیں نہیں پتا وہ اس کی بات اچھکتا کمرے میں داخل ہوا بابا کوش بھی نہیں موہ پر دونوں ہاتھ رکھتا وہ دوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اس کے جاتی وہ ایک بار فیض سنجیدہ ہو گئے سوچ سوچ کر اس کا سر دارت سے فٹا جا رہا تھا آنکھیں کون تھی اور کیا چاہتی تھی دوپیر کمر در آنکھوں کا سامنے آتے اس کی آنکھیں پھر سے گیلی ہوگی وہ پلکیں چھپک کر آنکھوں کی نمی چھپاتے خوا مخوا دراز میں رکھی چیزیں اولڑ پلٹ کر کرنے لگی کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ اپنے انسوں مجھ سے چھپا سکتی ہیں اس کے قریب رکھتے ہیں بوسکروں کا اپنے جانے موڑ گیا وہ آشتہ سے پیچھے ہٹتی بیٹھ کے کنارے تک گئی وہ اس کے سامنے پنجوں کے بال زمین پر بیٹھا مجھے آپ پر پورا یقین ہے آپ خود کو تکلیف نہ دیں اس کے ہاتھ تھامنے پر وہ بھیگی پلکیں اٹھاتی اسے دیکھنے لگی وہ کون ہے ایسا کیوں کیا اس نے وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی ماضی میں ہماری کمپنی ان کی کمپنی کے ساتھ کوچھ ڈیلنگ کی تھی کمپنی کے انہر کی سیاتھ کچھ خراب رہن لگی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ میٹنگ کے لیے بیجنا شروع کر لیتی جیس طرح اس سے کبھی کبھی سامنا ہو جاتا تھا اچانا کہ اس اس نے آپ نے آپ کو کوئی سخت لفظ کہنے سے روکا وہ مجھے حاصل کرنا چاہتی اس لیے اس نے یہ سب کروایا تاکہ مجھے آپ سے بدزہن کرسکے لیکن وہ مجھے چانتی نہیں تھی ویری ایک بار جس کو دل میں جگہ دے دے اس کے لئے کسی کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا آج اس کو اچھی طرح اس کی یوکات بتا آیا ہوں دوبارہ کبھی میرے راستے میں آنے کے جورت نہیں کرے گی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں پہلے ہی آپ کے نازک سے جان آخر میں وہ شرار سے بولتا اٹھ کھڑا ہو آنہ جہیں پہ گئی ویر نے چینج کرنے کی خرصے شرارٹ اتارے اور علمار سے ڈیلی شارٹ روزہ نکھا کر موڑا تو آنہ چونکر سیدھی یہ کیا ہے اس کے قریب پھہرتی وہ اس کی گردن کو چوکر بولی یہ سرک لپسٹک کا نشان چمک رہا تھا یہ کس حسینہ کے نازک ہنٹوں کا لمحہ سے اس کے کمر کے گرد بازو حیل کرتے وہ شرار سے لب دبا گئی انا کے تیوجری کس نئے کیس کیا ہے آپ کو اس کا باس نہیں چل رہا تھا کہ اس ٹویل کا سر فار دیتی بہت خبرتی وہ اور اس کے اونٹ اس کے بات پوری ہونے سے پہلے اس کے لبوں پر ہاتھ راکی ویر نے دل چسپی سے اس کے گسے سے سرخ پڑتے چیرے کو دیکھا آپ جیل آس ہو رہی ہیں میزوز ہو کر کہتے وہ لاب کا دانت میں دبا گئی ہاں ہو رہی ہوں جلس میرے علاوہ کوئی بھی آپ کو کس نہیں کر سکتا آپ کے قریب آنے کا آپ کو چھونے کہا گئی گس سے پیچھے دھکیر کر خوف کیسے رخ بدل گئی کسی لڑکی کو اپنے اتنے قریب آنے دیا ارے سنو نا میرے تیخی مرچی اس کے جھٹکے سے اپنے کیا تھا میری اجازت کے بغیر آپ کے لہوا یہ حق میں نے کسی کو نہیں دیا میں سرطپا آپ کا ہوں میری قربت کی حق در صرف آپ ہیں بولتے ہوئے اس کے ہونٹ اس گردن کو چھوڑ رہتے ذرا سا پیچھے ہٹ کر اس کے چرے کے بدلتے رنگوں کو فرصہ سے دیکھنے لگا اپنے چیرے کو مسلسل اس کے نظروں کا حصار میں آکر وہ کام تھی پلکوں کو اوپر رکھتی اس کی آنکھوں میں ہاتھ راکی ایسے نہ دیکھیں مجھے مجھے شرعہ مدی ہے شملی مسکان چیرے پر اس کے سینے میں مو چھپانے لگی آپ کو نہیں تو کسی اور کو دیکھ لوں ایسے اس کی بات پر وہ خفلی سے سیدھی ہوئی مجھے دیکھیں ایسے خبردار جو کسی اور کو ایسی نظروں سے دیکھا مو فلا کر اس کے بعد پر مقت مار گئی آہ یہاں لگا سیدھا دل پر وہ اس کے جھکتے شرار سے گویا ہوئی ہٹے بھی اپنے مسکرات چھپاتی وہ اپنے اور اس کے دمیان فاصلہ قیم کر گی تم کب سے یہاں کھڑے ہو اپنے پیچھ رہن کو کھڑے پا کر وہ خوفت سے گویا ہوئی میں نے کچھ بھی نہیں دیکھ سچی رے ہم نے فرون آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کابیر لٹا دونوں باب بیٹھا ہی ایک جیسے بڑھ 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 آتی ہوں کمرے سے باہر نکل گئی نیم اندھرے میں وہ زمین پر گھٹوں میں ساردی بیٹھ تھی کمرے کا زیرو وارڈ کا بلب تاریخی کا سینہ چیرنے کے لئے نا کافی تھا ملک جلے باس میں وہ ساکت بیٹھی اردگر سے بے نیاز تھی جانے کتنے دنوں سے بالوں کو سلجانے کا تکلف نہیں کیا تھا اچنک اس وجود میں جنب شیئی اس کے دیرے سے سر اٹھانے پر گال پر ٹھہرے آنسو اندھیرے میں موتیوں کی مانت چمکی اس نے ایسا سے آہات اٹھا کر گال سے نیچے لڑک آنسو پہنچے ہاتھ اوپر اٹھانے سے کلائی میں بنتی سفید پٹی نمائیا ہوئی ایسا لگتا تھا وہ وجود کسی حادثے کی ذات میں آئیتا اس حادثے بگر کسی کو بھی اس کے آفیس میں قدم دھرنے کی ایجازت نہ تھی اس لئے سیکرٹی کے ڈار تو بجا تھا جو ہی وہ اندر گیا سامنے کا نظر اس کے اوسان خطا کر دیا وہ زمین پر ایک طرف کو لڑکی تھی کلائی سے خون خطرہ خطرہ نیچے گیر میں چہے مگوئیاں شروع ہوئیں ہر کوئی اس کی خود خوشی کی وجہ جانا چاہتا تھا اس کے زندہ رہنے یا نہ رہنے سے کسی کو کوئی سروکار نہ تھا یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح فیر بھی ہر نیوز چینل پر اس کی خود خوشی کی خبر آج تھی میڈیا انہیں اس کی زندگی کی نویز سنائے اسے ملنے کے لئے گئے تو وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اس کے چیرے کے ویرانے دیکھ ان کا دل بھار آیا ایسی تو نہیں تھی میرا سو کے ہونٹوں پر جمعی پیپڑی زرد رنگات پر آنکھ گرد سیحال کے وہ دو دنوں میں سے کوئی واسطہ نہیں چلا جاؤ صاحب وہ چیک تھی ہامپنے لگی تھی افتخار لے اپنے بیٹی کی ایسی حالہ دے اندر ہی اندر گھٹ رہت تھی انہوں نے سب سے ماجرد کر وہاں سے جاننے کے لئے کہہ دیا تاب سے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیا حال چلر کی ہلکی سی آواز سے دروازہ کھلا اور افتخار لی ہاتھ میں کھانے کے ٹری بکڑے اندر داخل ہوئے میرے حال بیٹا کب تک یوں اندر میں بیٹی رہوگی میری جان اپنا نئے تو اپنے بڑے باپ کا ہی کچھ خیال کر لوں جب بنبو خموشی سے زمین کو تکنے لگی اچھا چلو کھانا کھو میں اپنی بیٹی کو خود کھانا کھلاؤ گا اندر نوالہ اس کے سامنے کی مجھے بھوک رہی اس کی کمزور سی آواز اکی بیٹا میرا کیا اکسور سامنے نا تو ٹھیک سے کھانا کرتی ہو نا مجھے بات کرتی ہو ان کی آنکھوں میں آنسو آگیں میرا بیچرگی سے انہیں دیکھ لگی اس نے ان کے بڑھے ہوئے خاص نوالہ پکڑا اور دیمے دیمے کھانے لگی بہت تانک کرتی ہو نا آنکھ وہ آنکھیں جبقتی ان سے پوچھنے کی نہیں میرا بچہ تم میری بہت اچھی بیٹی ہو وہ نے اس کا سار چون کر اس اپنے ساتھ لگا لیا تن تن میری ٹیلو والے فارش پر پاؤں گھسیٹ کر ایک سٹائل سے کچن میں داخل ہو لیکن آگے فارش پر گریہ پانی سے پاؤں فشل اور یہ گئی اس کی ساری ہیرو پنتی وارٹر میں بھرام مو پر ہاتھ کے ہنس لگا چاچو کام لگیا نا ایک تو پھر گرو زور سے خی انا کی گونے پر اس کی کھ بریک لگا بری بات جاؤ ادھر جا کر بیٹھو کپڑے خراب نہ کرو لینا اس نے ہاتھ کی پوچھے ماتھے پر آتے بال پیچھے ہٹھاتے ہوئے کام میر اٹھو جلدی اور رہن کو لے کر باہر جاؤ مجھے ساتھ غصار ہے تم دونوں پر یہ نہ ہو کہ خان نہیں دونوں بندے کے پتر بند تیشرا پاس کچن کے کورنے میں پڑی چھوٹی کرچی پر بیٹھ گئے فیلال ان کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہاں انہا کے برابر کھڑے سلا کٹتے ویر نے ہاتھ روکر چور نصر سے دونوں بلان کو دیکھا انہیں اپس مصروف پاکہ وہ دائیں طرف چکتا انہا کے گھر پر بہت سا دے گیا اللہ وہ خیفہ سے اسے دیکھنے شکر تھا کہ ہم دنوں نے نہیں دیکھا شرم کر لیں کچھ کہیں بھی شروع ہو جاتے انہیں دانت کچھ کچھا کر ہلکی آواز مجھ سے گر کم ہے یہ بندہ کیا کرے آپ کے معاملے میں بہت بے شرم ثابت ہو وہ آنکھ تباہ کر شرارت سے گویا ہوا آپ نا بس کیا کہوں میں بے دین میں پیاز کرتے چھوڑی سے اس کی کو پورا پورا پی سکتا ہوں اہم میر کو مسنوی خانسی کا دوڑا پڑا مسکرہ چھپاتے اس نے انہیں دیکھا تو میر کو اپنی ہماکت کا احساس ہو انا کش شرم کے مانے بورا ہول ہو گیا نکلو دونوں باہر ابھی تک گئے نہیں تم دونوں وہ کی فچ پتی گوسے سے گویا ہو جا رہے جا رہے آؤ چیم ہم باہر چلتے ہیں وہ رحم کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا آپ لوگ کانٹی میو کریں ویر نے ہاتھ میں پکڑا خیرہ پوری کوا سے میر کی کمر پر دی مارا اح ظالم لوگ پہلے ملک بدر کی پتھر برسار ہے ہم معصوم پر وہ دوائی رتا ہوا جلدی سے باہر چلا گئے مبادہ اگلی دفعہ چپل ہی نہ جائے عدل شاہ کے دیکھا دیکھی ویر لائٹ ویٹ چپل لے لیتی اس کا خیال میں یہ ایڈیا برا نہیں تھا تلیں آپ باہر کیچن کا ستھی ہاتھ رکھ دی اتنا غصہ نہ کیا کریں آپ کے غصے پر مجھے بہت پیار آتا اس کے نظر کو ہاتھ سے ہلکا سا دبا تاب اس کے نوج پینے پر آپ نے لاب راکے بہت 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 وہ ہیں آپ آئی یا امیز سرخ چرے سے اسے پیچھے دھگیر کر بولی ویر کی نظر اس کے سرخ کامتے ہنٹوں پر ٹھہر گئی ہرگز نہیں چلیں باہر اس کے نظر کا ارتکاد محسوس کر کے اسے چمچہ دکھا کر بولی ویر ہنستہ ہوا اس کی طرف جھوکا کاب تک بھاگے گی آپ مجھ سے اب آپ کی خیار نہیں تیار کرنے خود کو مسکتی نظر سے اسے دیکھتے وہ کچن سے باہر چلا گیا اس کے جاتے ہی اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جو اس کی قربت کے خیال سے ہی تیج دیج دڑکنے لگا تھا اپنے آگ گل تیجر کو تھپ تھپ آتے ہوئے وہ خانے پر اپنے توجہ مرکوز کن کی کوشش کرنے لگی مرکوز ڈیوییییییییییی مرکوز اپنے